خواتینوں حضرات خانہ کعبہ کی حرمت سے کون واقف نہیں ہے لیکن بعض ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ جو دل دہلا دینے والے تو ہوتے ہی ہیں لیکن انسان کو سوچنے پر بھی مجبور کرتے ہیں کہ یہ انفرادی معاملات یا انفرادی عمل کس طرح سے بہت سارے مسلمانوں کی دل آزاری کا سبب بن سکتا ہے اور اسی طرح کا ایک واقعہ جمعیرات کو دیکھنے میں آیا جب سعودی حکومت نے خانہ کعبہ مطاف حتیٰ کہ پوری کی پوری مسجد الحرام کو مکمل طور پر خالی کروا لیا اور جو ہی سعودی ٹی وی پر یہ دکھایا گیا کہ حرم کے اندر کا ایریا بلکل خالی ہو چکا ہے اور وہاں پر تواف رکا ہوا ہے تو سوشل میڈیا پر فوراں سے تصاویر اور ویڈیوز گردش کرنے لگیں اور مختلف لوگ اپنے مختلف آرہ دینے لگے ان تصاویر اور ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت مسجد الحرام کے اندر خانہ کعبہ کے اطراف میں کوئی بھی انسان عبادت کے لیے موجود نہیں ہے لیکن دنیا کے اس مقدس ترین مقام کو اس طرح انسانوں سے ایک دم خالی کیوں کروا لیا گیا اس سب کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے تاکہ مستقبل میں بھی ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے خواتینوں حضرات بطور مسلمان اس طرح خانہ کعبہ متعاف اور مسجد الحرام کو مسلمانوں سے خالی دیکھ کر ہمارا دل ایک مرتبہ تو دہل جاتا ہے لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی حکومت کی طرف سے خانہ کعبہ کو خالی کروانے کا مقصد کچھ اور نہیں صرف وہاں پر آنے والے تمام مسلمانوں کی صحت کی حفاظت کرنا تھا اور دوستو مسجد حرام کو خاص طور پر اس لیے خالی کروایا گیا کہ وہاں پر سٹیرلائزیشن کا عمل چل رہا ہے اس عمل کا مقصد یہ ہے کہ اس مقدس سرین مقام کو اس موزی وبا یعنی کرونا سے پاک کیا جائے اور خانہ کعبہ کو مکمل طور پر صاف کر دیا جائے دوستو کرونا وائرس کے خوف کا سایہ جہاں پوری دنیا پر پھیلا دکھائی دے رہا ہے وہیں یہ تاریخ کے افسوس ناک لمحے کا باعث بھی بن گیا ہے کہ جب خانہ کعبہ میں تواف کو روک دیا گیا اور مطاف کو مکمل طور پر خالی کرا لیا گیا خواتینوں حضرات سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے ایک روز قبل ہی کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے سعودی شہریوں اور وہاں کے مکینوں کو بھی مکہ مکرمہ میں عمرے اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے داخلے پر آرزی طور پر پابندی آیت کر دی تھی سعودی وزارت داخلہ نے بدھ کو ایک بیان میں کہا تھا کہ یہ فیصلہ کرونا وائرس کی صورتحال پر نظر رکھنے والی اعلی سطح کی کمیٹی کی صفارشات کی روشنی میں کیا گیا ہے دوستو سعودی حکام کے مطابق سٹیرلائزیشن کا یہ عمل زیادہ ٹائم نہیں لے گا اور بہت ہی کلیل مدد یعنی بہت ہی کم ٹائم کے لیے فیلحال خانہ کعبہ اور اس کے تمام اطراف کو خالی کروایا گیا ہے سٹیرلائزیشن کا عمل مکمل ہونے کے بعد پہلے فیز میں پہلے فلور اور دوسرے فلور کے اوپر تواف کا عمل دوبارہ سے شروع ہو جائے گا آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے ساتھ ساتھ یہی عمل اس وقت مسجد نبوی میں بھی جاری ہے اور باب جبریل کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے اور مسجد نبوی میں بھی سٹیرلائزیشن کا عمل زور و شور سے جاری ہے خواتینوں حضرات بطور مسلمان اس طرح خانہ کعبہ، مطاف اور مسجد الحرام کو مسلمانوں سے خالی دیکھ کر مسلمانوں کا پریشان ہونا تو بنتا تھا لیکن جو فیصلہ سعودی حکومت نے کیا وہ بھی ایک طرح سے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے دین کے مطابق سب مفادات سے پہلے انسانیت کی بھلائی اور انسانوں کو بچانا زیادہ اہم ہے اب جب کے دو دن سے سوشل میڈیا پر تصاویر اور ویڈیوز کے ذریعے لوگوں میں غلط باتیں پھیلائی جا رہی تھی تو ہم سب کی ٹیم نے اپنا فرض سمجھا کہ اپنے دیکھنے اور سننے والوں تک صحیح معلومات پہنچائے جائیں اب سعودی حکومت کا یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط یہ فیصلہ ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں پر چھوڑتے ہیں کہ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ اس فیصلے اور اس سارے پروسس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں یہاں پر اپنے آج کی ویڈیو سیشن کا اختتام کریں گے اور آپ سے گزارش کریں گے کہ اس ویڈیو کو انہی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ لوگوں تک صحیح اور اصل معلومات پہنچ سکیں اور آئندہ بھی ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بن جائیے بہت جل کسی نئے معلوماتی ویڈیو سیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا اور اردگرد کے لوگوں کا خیال رکھئے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے